آج جب راشپتی بھون میں سیشنز کے راشپتی کے سواگت کے دوران بھارتی وائیو سینہ کا ایک جوان بے ہوش ہو گیا جیسے ہی اس کی جانکاری پردھان مجھری نریندر موڈی کو لگی انہوں نے ترنت اس جوان سے ملاقات کی اس کا حال چال جانا بتاتے گارڈ آف آنر کے دوران ایک جوان کے بے ہوش ہونے کی جیسے ہی جانکاری پیام موڈی کو لگی اس کے بعد میں انہوں نے ملاقات کی راشپتی بھون میں آپ کو بتا دے سیشنز کے راشپتی اس دوران بھارت دورے پر ہیں اور وہ اس آج جب راشپتی بھون پہنچے تھے اس دوران گارڈ آف آنر کی جو پوری پرکریہ ہوتی ہے وہ چل رہی تھی اسی دوران ایک جوان کے بے ہوش ہونے کی خبر ملی بھارتی وائیو سینہ کے جوان تھے پرافل ہمارے سہیوگی اس پورے واقعے کے بارے میں زیادہ جانکاری دیں گے پرافل کیا کوچھ ہوا تھا وہاں پہ سبے نو بچے ایفیشلز کے جو راشپتی ہیں ان کے لئے سیرمونیل ویلکم رکھا گیا تھا راشپتی بھون میں اور ان کے کارکرم جو ہے وہ تیوہ پہ شروع ہوا لیکن جب یہ پورا کارکرم ہو رہا تھا اس دوران وائیو سینہ کا ایک جیوان جو تھا جو کی سیرمونیل ویلکم کے لئے وہاں موجود تھا اب گارڈ آف آنر دینے کے لئے وہ دوران بے ہوش ہو گیا ہے اس کے لئے وہاں پہ تمام وائیو سینہ کے جو لوگ کے وہ وہاں پہ آئے اس کو وہاں سے لے گئے لیکن یہ پورا واقعہ پردھان منتری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب سیرمونیل ویلکم ہو گیا سیرسلز کے راشپتی وہاں سے روانہ ہو گیا جب پردھان منتری نریندر موڈی کا کافلہ وہاں پہ آئے گاڑی وہاں آئی تو اپنے گاڑی میں جانے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف جوان سے ملنے پہنچے وائیو سینہ کے جوان سے جو کی بے ہوش ہو گیا تھا صبح نو بجے چاکھے زرمی تھی پہرے اس سے ملنے گئے اس کا حال چال لیا اس کو اپنے دیکھ بھل کرنے ہی لکھا اور اس کے ملنے کے بعد پردھان منتری موڈی وہاں سے روانہ ہوئے تو پردھان منتری نے اس پورے واقعے کو دیکھا اور نہ صرف دیکھا بلکہ وہ اس جوان کے پاس خود گئے اور اس کا حال چال لیا بلکہ پرافل جان کا رکل آپ کا شکریہ